موزیز دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جنگل کی جسے دنیا کے فیپڑے کہا جاتا ہے یہ جنگل پوری دنیا کو بیس فیصد آکسیجن دیتا ہے جس سے ہم لوگ آسانی سے سانس لیتے ہیں اس جنگل میں پچیس لاکھ قسموں کے قریب جانور، ہشرات، چرند پرند پائے جاتے ہیں ایک ور پھر سے آپ کا کلاک ورک میں خوش آمدین اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے ایمازون جنگل کی اور آپ کو اس جنگل میں رہنے والے لوگوں، جانوروں اور دوسرے مخلوق کے بارے میں آگاہ کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں دوستوں موضوع کی طرف آتے ہیں معزیز دوستوں ایمازون جنگل جس کا کل رقبہ پچپن لاکھ مربع کلومیٹر ہے اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کا کل رقبہ تقریباً آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر بانتا ہے یعنی اس حساب سے پاکستان جیسے سات ملک ایمازون جنگل کے برابر ہیں یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ بارش کا پانی زمین تک پہنچنے میں دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں اس جنگل میں ایک ریپورٹ کے مطابق چالیس ہزار کروڑ درخت موجود ہیں ایمازون جنگل کو رین فوریسٹ کا نام بھی دیا گیا ہے یعنی پورے سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب یہاں بارش نہ ہوتی ہو اس گھنے جنگل میں سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچتی حتیٰ کہ دن کے وقت بھی اس جنگل میں رات جیسا منظر ہوتا ہے معزیز دوستوں اس جنگل میں دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے جس کا نام ایمازون ریور ہے جس کی ٹوٹل نبائی چھ ہزار آٹھ سو چالیس کلومیٹر ہے پورے ایمازون میں بارش کا پانی اس دریا میں جا گرتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس دریا سے ایک سیکنڈ میں دو لاکھ پچیس ہزار کیوب پانی گزرتا ہے یعنی پورے ایشیا میں موجود دریا جتنا پانی ایک سیکنڈ میں گزارتے ہیں اتنا صرف ایمازون ریور گزارتا ہے معزیز دوستوں ایمازون جنگل میں آپ کو ایسی ایسی قسموں کے درخت پھول اور پودے ملیں گے جو صرف اسی جنگل میں ہی پائے جاتے ہیں اس جنگل میں ایک ریپورٹ کے مطابق چالیس ہزار قسموں کے زمینی کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں سولہ ہزار کے قریب ایسے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں جو درختوں پر رہتے ہیں تین ہزار کے قریب مچھلیوں کی اقسام پائے جاتی ہیں تیرہ سو کے قریب پرندوں کی قسمیں پائے جاتی ہیں چار سو پچاس سے قریب جانوروں کی اقسام اور ایک ہزار کے قریب مینڈک اور چھپکلیوں کی قسام پائے جاتی ہے اور چار سو سے زائد مگرمچ گرگٹ اور سامپ اور کئی اور جانوروں کی اقسام بھی موجود ہیں ایمازون جنگل میں دنیا کے سب سے بڑے سامپ یعنی اینکونڈا بھی پائے جاتے ہیں ایمازون میں پائے جانے والے اینکونڈا کی لمبائی تقریباً دس سے گیارہ میٹر ہوتی ہے ان کا وزن دو سو پچاس سے تین سو کلو گرام تک ہوتا ہے اس جنگل میں موجود اتنے بڑے اینکونڈا سامپ کسی بھی جانور کو با آسانی شکار کر کے پورے کا پورا ہی نگل جاتے ہیں یہ سامپ ایک بڑے ہرن کو پورا نگلنے کی مہارت رکھتا ہے اس جنگل میں موجود چونٹیاں اتنی زہریلی ہیں کہ کسی انسان کو اگر ایک دفعہ کاٹ لیں تو درد کی شدت سے انسان مرنے والا ہو جاتا ہے یہاں پائے جانے والی مکڑیاں اتنی زہریلی ہیں کہ کسی انسان کو ایک سے دوسری بار کاٹ لیں تو اس کی موت پاکیا ہو سکتی ہے دنیا کی سب سے بڑی مکڑیاں اور چونٹیاں بھی اسی جنگل میں پائے جاتی ہیں ایمازون جنگل میں سامپ کی ایسی قسمیں بھی پائے جاتی ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی ان سامپوں کا رنگ نسل اور سائز دنیا کے دوسرے سامپوں سے بلکل مختلف ہے اس جنگل کی ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر پانچ سو کے قریب قبائل کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں جنہیں ہم جنگلی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جن میں سے کئی ایسے قبائل ہیں جن کا دوسری دنیا سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ لوگ ہماری اس دنیا سے بلکل ناواقف ہیں یہ لوگ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور پتھروں سے آگ جلا کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ایمازون کے جنگل میں کئی قبائل ایسے بھی ہیں اگر باہر کی دنیا کا کوئی انسان وہاں تک پہنچ جائے تو اسے دردناک موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں ایک طرح سے اگر ان کو آدم خور قبائل بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اگر بات کریں ایمازون کے دریاء کی ایمازون کے دریاء میں ہزاروں قسموں کے جانور پائی جاتے ہیں جن میں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جو 850 فورٹ کا کرنٹ چھوڑتی ہے اور موقع پر ہی اپنے دشمن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اس دریاء میں بہت سی ایسی مخلوقات کو دیکھا گیا ہے جو شاید ہی سمندر میں بھی نہ پائی جاتی ہوں معزز دوستوں ایمازون جنگل میں بندروں کی ایسی ایسی اقسام پائی جاتی ہے جن کو دیکھ کر انسان خوف سے ہی مر جائے یہ بندر اتنا شور کرتے ہیں کہ کئی کلومیٹر تک ان کی آواز سنائی دیتی ہے ان بندروں کے اپنے اپنے علاقے ہیں غیر علاقے سے اگر کوئی بندر دوسرے علاقے کے بندروں میں چلا جائے یہ یا تو اسے مار دیتے ہیں یا چیخ چیخ کر بھگا دیتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ایمازون جنگل میں سب سے زیادہ شور کرنے والے جانور بندر ہیں اس جنگل میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں ہر وقت گرم پانی بہتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس پانی کا درجہ حرارت اسی ڈگری سے سوڈ ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے جو پورا سال ایسے ہی رہتا ہے سوڈ ڈگری سینٹی گریٹ کا مطلب ہر وقت پانی کھولتا رہتا ہے معزز دوستو یہاں پر سامپوں کی کئی نسلیں ایسی بھی موجود ہیں جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لگتی ہیں لیکن ان سامپوں کا ڈسا دوسری بار سانس بھی نہیں لیتا اور موکے پر ہی اپنی جان گماں بیٹھتا ہے اس جنگل میں ایسے ہشرات بھی پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لیکن اندر سے وہ اتنے ہی زہریلے اور جان لیوا ہوتے ہیں معزز دوستو اس جنگل میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جو جانوروں پرندوں یا کوئی بھی چیز اگر وہاں پہنچ جائے تو یہ درخت اپنی شاخوں سے اس جانور کو تو پوچھ لیتے ہیں جو سانس گھٹنے سے مر جاتا ہے اس جنگل میں دنیا کے سب سے خطرناک ٹائگر بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے سے چار گناہ بڑے جانور کا شکار کرتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ